اگنار حیلی 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 صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم بچوں کے درمیان ایک قرآنی مسابقہ رکھا گیا جو ایک دن میں نہیں ہوا بلکہ کئی دن مسلسل لیا گیا تاکہ بچے محنت کر سکیں پڑ سکیں اور یہ مسابقہ تشویق کے لیے ہے تاکہ آئندہ بچے پھر محنت کریں اور یہ ہمیشہ گاہے بگاہے مناسبتوں سے منقد ہوتا رہے گا اس مسابقے میں بچوں نے شرکت کی محنت کی لیکن بہرحال مسابقے کا مطلب ہوتا ہے اس کا اصول ہوتے ہیں اس کا قائدہ ہوتا ہے قانون ہوتا ہے اگر ہر ایک کو انعام دے دیا جائے تو وہ انعام نہیں ہوگا تبرک ہوگا اور انعام جو دیا جاتا ہے وہ تشویق کے لیے دیا جاتا ہے تاکہ جس نے اچھے نمبر حاصل کیے ہیں اس کی تشویق ہو سکے اور جس کے نمبر کسی بھی وجہ سے کم رہ گئے ہیں وہ اس کی بھی تشویق ہو سکے کہ وہ دیکھے کہ ایک شخص کو نمبر ملے ہمارے یہاں محنت میں کچھ کمی رہ گئی جس کی وجہ سے ہمارے نمبر کامل نہ ہو سکے اور ہم انعام سے محروم رہ گئے لہٰذا یہ انعامات پہرحال یہ میں نے اپنے طور پر منقید کیا تھا اور پھر آئندہ بھی منقید کرتا رہوں گا جن کو انعام ملنا ہے وہ زیادہ خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ محنت کرنا چھوڑ دیں اور جن کو نہیں مل رہا ہے وہ احساس کم تری میں نہ جائیں کہ بالکل ہی پڑھنا چھوڑ دیں کہ صاحب انعام نہیں ملا تو ہم پڑھنا چھوڑ دیں گے انعام کا مقصد تشویق ہے جو کامیاب ہو گئے ہیں ان کو اور محنت کی ضرورت ہے اور جو محنت کسی وجہ سے نہیں کر سکے ان کو اور زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آئندہ اس مسابقے کی دوڑوں میں آگے نکل سکیں اور اچھے سے اچھا انعام پا سکیں بہرحال اگر اس مسابقے میں جو میرے شرائط تھے جو قانون تھے اس میں ایسا نہیں تھا کہ صرف ایک ہی کوئی نہ ملتا میں نے جو اصول بنائے تھے اس اصول کے تحت اگر نمبر وتنے سب کے آ جاتے تو میں سب کو انعام دیتا میں نے جو معین کیا تھا ایک مقدار نمبروں کی اگر سب کے نمبر آتے تو میں سب کو انعام دیتا کوئی قرآن کشی بھی نہ ہوتی لیکن اس نصاب بر کوئی جو نہ پہنچ سکا وہ محروم رہ گیا اور اس نصاب کو جس نے قرآن کر لیا اس تک انعام پہنچے گا اور یہ قرآنی مسابقہ ہے یہ میں فلمیں اس لیے اس کے انعام کی تقسیمات کر رہا ہوں چاہتا تو میں اسی کلاس میں قرآن مجید کی کلاس میں دے دیتا لیکن اس مجمع میں چو کی سرپرت حضرات بھی موجود ہیں ان کے سامنے میں دے رہا ہوں تاکہ ان کی بھی تشویخ ہو سکے اور جن کے بچے انعام نہیں پا رہے ہیں وہ یہ بات توجہ کر کے سن لیں کہ ان کے بچے اس کا مطلب یہ ہے کہ محنت نہیں کر رہے ہیں جب محنت نہیں کر رہے ہیں تو ان کی طرف سے زور ہونا چاہیے کہ ان کے بچے گھروں میں جتنا ہو سکے پڑھیں اس لیے کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ بچے صبح سے شام تک جتنا ان کا زور کھیل پہ ہے کتنا تعلیم پہ نہیں کھیل بچوں کے لیے ضروری ہے لیکن مقصد حیات کھیل نہیں ہے مقصد حیات تعلیم ہے مقصد حیات قرآن ہے مقصد حیات ہمارے لیے سائنس اور انگلیش کی تعلیمات ہیں ہم اگر آگے اپنی زندگی میں ترقی کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا زور خود سرپرست حضرات کا اور خود بچوں کا اس چیز پر ہونا چاہیے کہ مستقبل میں ہمیں کیا بننا ہے مستقبل میں ہمیں کھیلاری نہیں بننا ہے مستقبل میں ہمیں ایک اچھا پڑھا لکھا انسان بننا ہے لہٰذا ہماری باتیں ہماری گفتگو اس چیز سے مربوط ہے کہ ہم اپنے بچوں کے طرف نگاہ رکھیں توجہ رکھیں یہ آزادی ان کی تعلیم و تربیت میں کہیں اثر انداز نہ ہو جائے کہ وہ صرف و صرف کھیل میں مبتلا ہونے کے بعد اپنی زندگی کو خراب کر دیں لہٰذا جب سے یہ قرآنی کلاس اور دینی کلاسیں شروع ہوئی ہیں اس وقت سے میں بہرحال فرق محسوس کر رہا ہوں دیکھ رہا ہوں کیونکہ تعلیماتی حساب جو تھا وہ کافی ڈاؤن تھا کافی نیچے تھا اور کافی محنت کی گئی ہے جس کی بدولت اب بچے ماشاءاللہ کسی حد تک پڑھنے لگے ہیں اور جاننے لگے ہیں لیکن گھروں میں اور زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہے جو تیز انہیں دیا جائے وہ پڑھ کے آئیں یاد کر کے آئیں اور جب یہاں سے جائیں تو آپ کی بھی ذمہ داری ہے پوچھیں کہ کیا پڑھایا گیا کیا کام دیا گیا جس طریقے سے آپ اسکول کی تعلیم پر زور دیتے ہیں کہ اسکول سے کام آیا ہوا یا نہیں ہوا اسی طریقے سے آپ اس دینی تعلیمات کو بھی لیں اپنے طور پر اور دیکھیں کہ مکتب سے اور مدرسے سے بچے کو کیا کام ملا ہے کیا یاد کرنے کو ملا ہے کیا لکھنے کو ملا ہے یہ نہ سوچیں کہ یہ تعلیم ایسے ہی ہے اور اسکول کی تعلیم بہت زیادہ ضروری ہے نہیں ضروری دونوں ہیں اگر دین نہ ہوگا تو پھر دنیا کسی کام کی نہیں ہے اور اگر دین ساتھ میں ہے تو اپنی دنیا کو بھی کامیاب بنا سکتا ہے اور اپنی آخرت کو بھی کامیاب بنا سکتا ہے لہٰذا یہ چند جملات میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیے ہیں اور تقسیمات انعام کا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے جناب جو منتظم صاحب ہیں یہ آئیں گے اور آپ کے سامنے ایک ایک بچے کا انعام پکاریں گے اور وہ بچہ آ کر کے اپنے انعامات لے لے اور اگر وہ بچہ نہیں ہے تو اس کے سرپرست حضرات آ کر کے انعام لے سکتے ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بہت سمیلہ نعرے سلوات میں گزاریش گزار ہوں وفا عباد صلی اللہ وبرکاتہ سے درجہ اتفال کی وہ یہاں آئے اور اپنا انعام لے وفا عباد صلی اللہ وبرکاتہ درجہ اتفال ایک بہت سمیلہ نعرے سلوات آپ حضرات سلوات پڑھتے رہے ہیں اگلی نام سکینہ درجہ اتفال بہت سمیلہ نعرے سلوات سلوات پڑھتے ہیں نظرات نام ام ابیہا درجہ اتفال بہت سمیلہ نعرے سلوات بطول درجہ اتفال اللہم اصلی اللہ محمد اللہم اصلی اللہ محمد اسد درجہ اتفال جواد درجہ اتفال اللہم اصلی اللہ محمد اعظم درجہ اتفال اللہم اصلی اللہ محمد ابیہا درجہ اتفال اللہم اصلی اللہ محمد ایک بہت سمیلہ نعرے سلوات سمن درجہ اتفال اور سب سے قیمتی نام نظالیہ درجہ دوم ایک بہت سمیلہ نعرے سلوات اس بچی نے یہ پورا مکتب ٹاپ کی ہے قرآن مجید کے اس مسابقے میں چار دن کے مسابقے میں مسلسل یہ حاضر رہی چاروں دن اور ہر روز انہوں نے اچھے نمبر حاصل کیے ہیں بیس میں اٹھارہ نمبر سے اوپر ہی ان کے رہے ہیں ہمیشہ ونیس اور بیس بھی یہ لے آئی ہیں چار دن کے مسابقے میں لہذا انہوں نے پورا مکتب ٹاپ کیا ہے باقی بچے بھی ما شاء اللہ بعض بچے ہنہار ہیں تسترار ہیں پڑھنے میں اچھے ہیں لیکن صرف وصرف ان کے نمبر ان کی کوتہیوں کی بنیاد سے کٹے ہیں میں پھر یہ بتا رہا ہوں بہت سارے بچے ہمارے ہونہار میں جانتا ہوں لیکن جو دیا گیا سبق کہ یہ کل مسابقے میں سنا جائے گا انہوں نے کھیل کو ترجیح دیا سبق یاد کر کے نہیں آئے جس کی بدولت ان کے نمبر کٹ گئے اور انہوں نے باقاعدہ طور سے اس مسابقے میں پورے ولولے کے ساتھ شرکت کیا اور ڈیلی اچھے طریقے سے انہوں نے قرآن مجید کو سنایا ہے اب حضرات سلوات پڑھنے محمد وارد محفل اپنے احتتام پر پہنچ گئی ہے مولادا صاحب کو بلانے سے پہلے ایک دو مصرے پیش کر رہا سمات فرمائے ردیف ہے کہ سب بیکار اور مجھ بس چار یا پانچ مصرے کہ حیبت مرحب قوت انتر سب بیکار حیبت مرحب قوت انتر سب بیکار شیر خدا کے سامنے آ کر سب بیکار تو منکر حیدر چلتی پھرتی لاش ہے تو جسم پہ کاندھے کاندھو پرسر سب بیکار احبِ علی گر دل میں نہیں ہے شیخ تیرے حوپِ علی گر دل میں نہیں ہے شیخ تیرے لاکھ لگا کعبے کے چکر سب بیکار حوپِ علی گر دل میں نہیں ہے شیخ تیرے لاکھ لگا کعبے کے چکر سب بیکار اور ازنے بغا ابباس کو گھر دیتے شبیر ازنے بغا ابباس کو گھر دیتے شبیر ہو چاہے سولاک کا لشکر سب بیکار ہو چاہے سولاک کا لشکر سب بیکار اور نادِ علی کا حافظ ہوں میں نادِ علی کا حافظ ہوں میں ٹونا ٹوٹا جادو منتر سب بیکار نادِ علی کا حافظ ہوں میں ٹونا ٹوٹا جادو منتر سب بیکار اور آخری قطع ہے امام زمانہ کے حوالے سے کشائر نے اس قطع میں ایک عام لوگوں کو بہت پیغام بھی دیا ہے کوئی داد نہیں بس سن لیجئے یہی کافی ہے دپ کے ایک سلوات پڑھئے حضرات گلے ملو درود پڑھ کر حسد کی دیوار توڑ ڈالو گلے ملو درود پڑھ کر حسد کی دیوار توڑ ڈالو اور دلوں میں بغزو حسد رہا تو حسین کا غم کہا رہے گا دلوں میں بغزو حسد رہا تو حسین کا غم کہا رہے گا اور دلوں میں نفرت لبو پہ غیبت فریبی آنکھیں مکان غزبی دلوں میں نفرت لبوں پہ غیبت فریبی آنکھیں مکان غزبی ارے بلا رہے ہو جسے بتاؤ وہ آ گیا تو کہا رہے گا بلا رہے ہو جسے بتاؤ وہ آ گیا تو کہا رہے گا میں گزار اب میں گزارش گزار ہوں بڑے عزت و احترام کے ساتھ علی جناب مولانا سید سراج احمد صاحب سے کی وہ یہاں آئے اور فضال مولا علی سے ہمارے خلوبوں کو منور کریں آپ حضرات بابا بزلن مارے صلوات سے ان کا استقبال کریں اللہ علیہ وسلم لا حول ولا قوة مارے صلوات سے ان کا استقبال کریں سب سے پہلے میں اس پرمسرت موقع پر آپ تمام حضرات کی خدمت میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اور آپ سب کی طرف سے اپنے وقت کے امام کی خدمت میں مبارک بات پیش کرتا ہوں وقت کا تقاضی تو یہ ہے کہ زیادہ دیر گفتگو نہ کی جائے اس لیے کہ انسان کو فساحت و بلاغت کے خیال رکھنا چاہیے چاہے وہ شورہ اکرام ہو یا وہ مقرر ہو فساحت و بلاغت میں مقتضاء حال ہوتا ہے مقتضاء حال یعنی انسان کو حالات کے مطابق رہنا چاہیے اس لیے کہ جب پڑھنے والا یہ محسوس کر لے کہ اب مجمع بور ہونے لگا اور لوگوں میں خستگی کا مادہ زیادہ ہو گیا تو اس وقت مقتضاء حال یہ ہے کہ اپنے کلام کو مقتصر کر کے لوگوں کی زحمت کو تمام کر دے لہٰذا شورہ اکرام اس چیز کی ریایت کریں نہ کریں لیکن بہرحال ہمیں اس چیز کی معلومات ہے ہم تو اس چیز کی ریایت کریں کہ اس لیے کہ انرجی کا صرف کرنا بھی اسراف ہے اللہ نے یہ طاقت دیا ہے اگر یہ بولنا بلا وجہ کے لیے ہو تو حقیقت میں یہ انرجی کا اسراف ہے لہٰذا میں چند لمحے آپ حضرات کے درمیان ہوں شرط یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ رہیں میری گفتگو کو تھوڑی سی دیر سماعت فرما لیں میں نے جو حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے اس میں پیغمبر اسلام ارشاد فرما رہے ہیں جو شخص اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے اور مر جائے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے لہٰذا سب سے پہلے تو ہمیں اس حدیث پہ غور یہ کرنا چاہیے آپ چند منٹ تھوڑا سنجیدہ ہو کر کہ میرے ساتھ رہیں آپ نے اشار میں کافی لطف اٹھایا بہت واہ ہوا کی مجھے واہ ہوا کی ضرورت نہیں ہے اور ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ چند منٹ میرے ساتھ رہیں اس حدیث میں پیغمبر کا جو ارشاد ہے اور لفظ جو استعمال کیا ہے پیغمبر نے اماماتا ولم یارف امام زمانی پیغمبر نے لفظ امام استعمال کیا ہے پیغمبر نے لفظ امام استعمال کیا ہے کیوں اس لیے کہ پیغمبر نبوت کی آخری کڑی ہیں اب پیغمبر کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے لہٰذا پیغمبر یہ کہہ کے جا رہے ہیں دنیا سے کہ اگر کوئی مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے تو اس کی موت کفر اور جہالت کی موت ہے اس کی موت کفر اور جاہلیت کی موت ہے پیغمبر دنیا سے جانے والے ہیں نہیں کہہ رہے ہیں کہ نبی کو نہ پہچانے نہیں کہہ رہے ہیں امام کو نہ پہچانے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج پیغمبر کے اس قول کے بعد اس ارشاد کے بعد اب ہر انسان کو پیغمبر کے بعد آنے والے امام کو دیکھنا ہوگا اس کی معرفت حاصل کرنا ہوگا ورنہ انسان لاک کہتا رہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لیکن اگر آج کے بعد سے علی ولی اللہ نہ کہے گا تو اس کی موت کفر اور جہالت کی موت ہوگا وہ مسلمان دنیا سے نہیں جا سکتا لہذا معرفت امام پیغمبر تو دنیا سے جا رہے ہیں نبوت کا سلسلہ ختم ہو رہا ہے امام علی کی شکل میں امامت کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے لہذا ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ معرفت امام پیدا کرے اپنے زمانے کے امام کو پہچانے اب معرفت امام کا جہاں تک تعلق ہے معرفت امام صرف ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو شخص امام کو نہیں مانتا وہی معرفت امام نہیں رکھتا نہیں دونوں طرف معاملہ ہوتا ہے کبھی کبھی ماننے والے زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم امام کو مانتے ہیں لیکن معرفت انہیں بھی نہیں ہوتی اور جو شخص نہیں مانتا وہ تو نہیں مانتا جو نہیں مانتا ہے وہ بھی معرفت نہیں رکھتا بعض اوقات ماننے والے بھی معرفت سے گرہز کر جاتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں چاہے وہ حالتِ حاضرہ ہو چاہے وہ امامِ علی کے زمانہ ہو اگر کوئی علی کو خدا بنا دے اسے بھی معرفت نہیں اگر کوئی علی کو اپنے جیسا کہہ دے اسے بھی معرفت نہیں اگر کوئی علی کو اپنے جیسا کہہ دے اسے بھی معرفتِ امام نہیں ہے لیکن اگر کوئی حالی کو حد سے بڑھا کے خدا کے درجے تک پہنچا دے اسے بھی معرفت امام نہیں ہے لہٰذا حد سے بڑھانے والا انسان وہ بھی مرے گا تو کفر کی موت مرے گا اور اپنے جیسا کہنے والا انسان وہ بھی جب مرے گا تو کفر کی موت مرے گا لہٰذا ہمارے لیے لازمی ہے ذمہ داری ہے کہ ہم امام کی معرفت پیدا کریں اور اسی معرفت سے تعلق اب آپ حالت حاضرہ پر اگر ایک نظر دوڑائیں تو یہ خود معرفت کا نہ ہونا دشمن کی طرف سے ایک نعرہ بلند ہوتا ہے میں توجہ چاہتا ہوں تھوڑی سی دیر آپ گفتگو نہ کریں میرے گفتگو کی طرف دھیان کر لیں کیوں اس لیے کہ ہم بہرحال شیانِ علی ہیں ہم آئمہ کے ماننے والے ہیں ہمارا تعلق مکتب اہلِ بیعت سے ہے ہم ان تقاریروں میں صرف منورنجن کے لیے نہیں بیٹھا کرتے ہیں بلکہ ان سے ہمیں سیکھنا چاہیے سبق لینا چاہیے علم حاصل کرنا چاہیے ہم دنیا میں نکلتے ہیں ہمارا مقابلہ کبھی کبھی غیروں سے ہوتا ہے کبھی کبھی مخالفین سے ہوتا ہے لہٰذا ان مجالسوں اور ان محفیلوں کی برکت سے ہمارے ذہنوں میں یہ باتیں پڑی رہنا چاہیے کیوں اس لیے کہ دشمن کی طرف سے بسا اوقات ایسے حملے ہوتے ہیں جس میں ہم گرفتار ہو جاتے ہیں اور گرفتار ہونے کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب ہم آئمہ کی بہت معرفت رکھتے ہیں اور یہ بات بالکل صحیح ہے یہی سمجھتے ہیں کتنے بھولے افراد ہیں جو کہ سننے کے بعد جب دشمن کی طرف سے ایک نعرہ آتا ہے ایک بات آتی ہے اس بات کی گہرائی کی طرف نہیں جاتے بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ احترام امامت میں ہے احترام اصمت میں ہے جبکہ وہ عین خلاف ورزی ہوتی ہے امامت کی اور اصمت کی اس دور میں ایک نعرہ چلا جو کہ مسلسل جب ولادت کے ایام آتے ہیں آئمہ کی تاریخیں آتی ہیں تو اس میں بہت تیزی سے ایک چیز دوڑتی ہے چاہے وہ آٹس اپ ہو شوشل میڈیا ہو کہیں بھی ہو کہ صاحب ظہور امام علی ولادت نہیں کہتے ظہور کہتے ہیں یا نزول کہتے ہیں ولادت نہیں کہتے کیوں جب یہ دشمن کی طرف سے ایک حربہ ہے یہ بھی میں بتا دوں دشمن نے یہ چیزیں جو وارد کی ہیں اس کے پیچھے دشمن کچھ ہونے والے مظالم کو چھپانا چاہتا ہے اور کچھ فضیلتوں پر پردہ ڈالنا چاہتا ہے میں یہ ساری باتیں اس کے پیچھے ثابت کر دوں گا ابھی آپ کے سامنے دیکھئے گا آپ خود دو دو چار والی بات ہمارے سامنے بات آتی ہے ابھی میں دشمن کی جو بات ہے اس کو آپ کے سامنے نقل کروں گا پھر جواب کو نقل کروں گا دشمن نے کہا کہ امام کی ولادت نہیں ہوتی ماسوم کی ولادت نہیں ہوتی اس کا ظہور ہوتا ہے اس کا نزول ہوتا ہے اس کی ولادت سے انکار کیا کیوں ہم نے جب سنا ہم نے کہا جی بالکل اتنے بھولے اور سادے ہم نے کہا جی بالکل قائمہ ہیں ماسوم ہیں امامت کے درجے پر فائز ہیں وہ ہماری طرح کہاں پیدا ہو سکتے جبکہ اللہ نے انہیں پیکر بشری میں بیجا ہے ہماری ہدایت کے لئے وہ نور کا پیکر تھے لیکن ہماری ہدایت کے لئے ضرورت تھی کہ وہ پیکر بشری میں آئیں اور آنے کے بعد ہماری ہدایت کریں لہٰذا دشمن نے چیز وارد کی ہم نے کہا صاحب اب ہماری طرح امام شادی کریں گے امام کی ہاں بچے ہوں گے امام پیدا ہوں گے ایسا کیسے ہو سکتا ہے لہٰذا جیسے ہی میں نے یہ آواز کو سنا اس نعرے کو سنا سننے کے بعد فوراں تسلیم کر لیا کہ ہاں صاحب احترام کا تقاضہ یہ ہے کہ ہم یہاں پر ولادت کے قائل نہ ہوں بلکہ ظہور اور نزول کے قائل ہو جائیں لیکن دشمن نے جو وارد کیا ہے وارد کرنے کا اس کا مقصد یہ ہے کہ کچھ مظالم پر پردہ پڑ جائے کچھ فضیلتیں چھپ جائیں اگر ہم امام کے ظہور اور نزول کے قائل ہو جائیں کہ وہ عادی طور سے جیسے انسان پیدا ہوتا ہے ویسے ان کے ہاں ولادت نہیں ہوتی تو کیا کیا خرابیاں لازم آئیں گی سب سے پہلے تو میں یہ بیان کر دوں کچھ مظالم پر پردہ پڑے گا جو دشمنوں نے انجام دیا ہے کہ اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ امام کے ہاں ولادت نہیں ہوتی عام انسانوں کے طرح ان کے ہاں ولادت نہیں ہوتی تو سب سے پہلے تو یہ کہ حضرت زہرہ کی شکم میں جناب محسن تھے اس کے ہم منکر ہو جائیں اور جناب محسن کی شہادت جناب زہرہ کے شکم میں ہوئی ہے دروازہ گرنے سے اس کا انکار کرنا پڑے گا اگر ہم قائل ہو جائیں کہ ان کے ہاں ظہور ہوتا ہے ولادت نہیں ہوتی لہٰذا اس ظلم کا انکار کرنا چاہتا ہے ظالم لہٰذا اس نے اس چیز کو والد کیا کہ ان کے ہاں ظہور ہوتا ہے ولادت نہیں ہوتی اور اس کے بعد یہ کچھ فضیلتوں پر پردہ ڈالنا چاہتا ہے دنیا میں بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے لیکن خانے کعبہ میں ولادت کو کسی کا شرف حاصل نہیں ہوا کسی کو خانے کعبہ میں ولادت کا شرف حاصل نہیں ہوا لہذا دشمن نے چاہا کہ اس فضیلت پر پردہ ڈال دیا جائے اور خانے کعبہ میں وہ بھی ولادت ایک انوکھی ولادت کہ صرف ولادت ہی خانے کعبہ میں نہیں ہوئی بلکہ فاطمہ بنتِ اسد خانے کعبہ کے نزدیک گئیں اپنے شکم میں موجود مولود کا واسطہ دیا تو خانے کعبہ میں در بن گیا خانے کعبہ کے دیوار میں در پیدا ہو گیا لہذا دشمن اس فضیلت پر بھی پردہ ڈالنا چاہتا ہے کہ اگر ہم ظہور کے قائل ہو جائیں تو امام علی کے لئے در بن جانا فضیلت پر پردہ پڑنا یہ سارے منصوبے ہیں یہ ساری پلاننگ ہے دشمن کی ہم اس کو بہت مقدس بن کے فوراں قبول کر لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ صاحب ان کے ہاں واقعا نزول ہوتا ہے ظہور ہوتا ہے لہذا یہ ایک مرحلہ ہے بس میرے عزیزوں میں زیادہ وقت آپ کا لے رہا ہوں ایک دو باتیں اور آپ حضرات کے سامنے عرض کر دوں اور اس کے بعد تمام ذہمت تر یہ مسئلہ ہو گیا ولادت کا اور ظہور اور نزول کا اس کے بعد مرحلہ آتا ہے خلافت کا امیر المومنین کی فضیلتوں میں بہت ساری فضیلتیں ہیں لیکن خلافت کا امیر المومنین کے پاس ہونا کسی نے بھی اس کو فضیلت نہیں کہا ہے اس لیے کہ خلافت امیر المومنین کے لئے فضیلت نہیں ہے بلکہ خلافت کے لئے خود امیر المومنین فضیلت ہے اگر خلافت امیر المومنین تک آتی ہے تو خلافت کو فضیلت ملتی ہے امیر المومنین کو فضیلت نہیں ملتی یہ عام دنیا کے لوگ ہوں گے جنہیں کرسیاں مل جائیں تو انہیں فضیلت مل جاتی ہے لیکن خلافت کے آنے سے علی کو فضیلت نہیں ملتی علی نے کہا ہے کہ خلافت کچھ نہیں ہے ہماری جوتیوں کے سامنے توجہ چاہتا ہوں علی کی جوتیوں کے سامنے خلافت کی کوئی اوقات نہیں ہے کیوں؟ اس لئے خلافت کو صراط مستقیم سے بھٹک کے غیروں تک پہنچی لیکن علی کی جوتی ہمیشہ صراط مستقیم پر رہی ہے علی کی جوتی ہمیشہ صراط مستقیم پر رہی ہے لہذا خلافت کی کیا اوقات ہے علی کے سامنے ان کی جوتیوں کے سامنے خلافت کی کوئی اوقات نہیں ہے لہذا ہمیں ان باتوں پر توجہ رکھنا چاہیے فکر کرنا چاہیے اور اس کے بعد جہاں تمام فضیلتیں ہیں جہاں تمام چیزیں ہیں اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ علی کی فضیلت اپنی جگہ پر انوکھی ہے اپنی جگہ پر ثابت ہے ہمیں دوسروں سے مقایسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے علی کی فضیلت کے لیے دوسروں سے مقایسہ اس لیے مقایسہ اس سے کیا جاتا ہے جو ہم پلہ ہو جس کی کوئی اوقات ہی نہ ہو علی کے سامنے اس سے ہم مقایسہ کیا کریں گے جس کی کوئی اوقات نہ ہو علی کے سامنے اس سے ہم مقایسہ کیا کریں گے علی تو اس دلیر کا نام ہے علی تو اس شیر کا نام ہے جس کو پیغمبر نے خیبر میں علم دیا ہے جس کو پیغمبر نے ہمیشہ مدد کے لیے بلایا ہے وہ کیا آئیں گے علی کے سامنے جو ہمیشہ علم چھوڑ کی بھادا کیا کرتے ہوں جو میدان میں کبھی ٹکا نہ کرتے ہوں جنہوں نے ہمیشہ فرار اکتیار کیا ہو ان کے سلسلے میں تو مرہوم سبت جعفر صاحب نے کہا کہ شائق بھاگ دوڑے سے کر رہے ہیں خیبر میں شائق بھاگ دوڑے سے کر رہے ہیں خیبر میں جھنڈا لے کے جاتے ہیں باس لے کے آتے ہیں وہ علی جس نے پرچم کو بھی بچایا پرچم اسلام کو بھی بچایا اسلام کو بھی بچایا ان ایسے افراد کو جن کو نہ جھنڈے کا خیال نہ علم کا خیال نہ میدان جنگ کا خیال نہ اپنا خیال نہ رسول اللہ کا خیال ان سے علی کا کیا مقایسہ ہوگا لہٰذا علی کے سامنے ہم کسی کا مقایسہ نہ کریں اور دوسری چیز یہ ہے کہ جہاں علی کے اتنی فضیلتیں ہیں میدان جنگ میں جس نے بڑھ بڑھ کے حملے کیے ہو جس نے دشمنوں کو فننار کیا ہو مسلح عبادت پہ آکے ایسے عبادت کی ہو جیسے لگتا ہو کہ جسم سے روح نکل گئی اس علی نے اس دنیا میں ہمیں بہت سارے پیغامات بھی دیئے ہیں ان میں سے ایک پیغام ہمارے لئے عدالت کا ہے اور ایک پیغام ہمیں خود علمی ترقی کا ہے علمی میدان میں ہے جہاں علی تمام میدان میں ڈٹے ہوئے نظر آئے کہ کوئی بھی علی کے سامنے ٹھر نہ سکا بلکہ سامنے والے تو یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا علی میدان علم بھی سلونی کے دعویٰ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لہذا اگر ہمارے دل میں علی کی سچی محبت ہے تو ہر میدان میں ہمیں علی کا خیال ہونا چاہیے ہر میدان میں ہر فیلڈ میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا مولا کیسا تھا ہمارے اندر وہ صفات آنا چاہیے اور عدالت کی سلسلے میں خود مولا کائنات کی زندگی اس طریقے سے گزری ہے عادلانہ طور پر کہ مولا کائنات کی شہادت یہ ہوئی ہے عدل کی بنیاد پر شدت عدل کی وجہ سے مولا کائنات کو شہید کیا گیا یہی تو وجہ ہے مولا کائنات نے عدل کر کے صرف عدل کیا نہیں ہے بلکہ ہم کو بتا بھی دیا کہ عدالت کہتے کسے ہیں عدالت کہتے کسے ہیں ظلم کہتے کسے ہیں اگر ہم جا کے نحض البلاغہ کا مطالعہ کریں اور دیکھیں تو امیر المومنین نے عدالت کی تعریف دو جملوں میں کر دی کیا عدالت کسے کہتے ہیں ہر چیز کو اس کی مناسب جگہ پر رکھنے کا نام عدالت ہے تو اب یہ نہیں ہے کہ صرف حدیث میں پایا جا رہا ہے یہ کہیسی تعریف امیر المومنینی کی ہے یہ صرف حدیث ہی نہیں ہے بلکہ اقل بھی اس چیز کو تسلیم کرتی ہے کیوں ہر چیز کو اس کی مناسب جگہ پر رکھنے کا نام عدل ہے مطلب کیا ہوا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک گل ایک پھول اگر گلدان میں لگایا جائے تو عدالت اگر اگر اگلدان میں لگا دیا جائے تو ظلم ظلم کی تعریف یہی ہو گئی پھر عدالت کی بالکل برس کر دیجئے تعریف کو کہ اگر کسی بھی شے کو اس کی مناسب جگہ پر نہ رکھا جائے تو یہی ظلم ہے تو اگر ایک گل کو گلدان میں لگایا جائے تو عدالت اگر اگلدان میں لگا دیا جائے تو یہی ظلم اگر اس امامے کا حق یہ ہے کہ اسے سر پر رکھا جائے تو یہ عدالت اگر امامے کو ماذا اللہ کوئی پیر میں پہن لے یا ٹوپی کو کوئی پیر میں پہن لے تو یہی ظلم تو مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک آقلانہ ہے جو ہر فرقہ ہر مذہب والا اس چیز کو قبول کرتا ہے کہ ہر چیز کو اس کی مناسب جگہ پر رکھنے کا نام عدالت ہے تو اب ہم مسلمانوں سے کہنا چاہتے ہیں بس یہ آخری جملہ آپ کی حوالے کر رہا ہوں اور اس کے بعد دعا اور آپ کی ذہمت تمام اب ہم مسلمانوں سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو آقلانہ تعریف ہے عدالت کی کہ ہر شئے کو اس کی مناسب جگہ پر رکھنے کا نام عدالت ہے تو جو خالقِ عقل ہو اس سے بعید ہے کہ ایک کافر کی آگوش میں نبی کی پرورش کروا دے ایک کافر کی آگوش میں ایک نبی کی پرورش کر آئے یہ خالقِ عقل سے بعید ہے لہٰذا یہاں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے بغض نے لوگوں کے بغض نے جنابِ ابو طالب کو کافر کہا ہے ورنہ اس آقلانہ تعریف کے نتیجے میں جنابِ ابو طالب کافر نہیں ہو سکتے کیوں؟ کیونکہ یہ حملہ جنابِ ابو طالب پر نہیں بلکہ خدا تک کہتا ہے جو کوئی جنابِ ابو طالب کو کافر کہتا ہے وہ صرف جنابِ ابو طالب کو نہیں کہہ رہا ہے بلکہ خدا کی عدالت میں شک کر رہا ہے اسی کے ساتھ ہم بارگاہِ الٰہی میں دعا گو ہیں کہ پروردگارہ تجھے محمد و آلِ محمد کا واسطہ مابود آج کی شب جس مولود کی ولادت کی تاریخ اس مولود کا واسطہ مابود جہاں جہاں بھی اہلِ بیت کے چاہنے والے ہیں سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرماؤں پروردگارہ تجھے محمد و آلِ محمد کا واسطہ ہمیں اہلِ بیت کو سمجھ کر اور عمل کرنے کی توفیق اتف فرماؤں پروردگارہ تجھے محمد و آلِ محمد کا واسطہ پرچمِ اسلام کو سر بلند فرماؤں پرچمِ کفر و نفاق کو سر نگو فرماؤں پروردگارہ تجھے محمد و آلِ محمد کا واسطہ جو بے اولاد ہیں انہیں صاحبِ اولاد بنا دیں پروردگارہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزی روزگار سے لگا دے جو روزی روزگار سے لگے ہیں ان کے کام میں خیر و برکت عدا فرماؤں پروردگار یہ بہت بڑی خوشی کا موقع ہے بہت بڑی خوشی کی شب ہے معبود جن جوانوں کی شادیوں میں مشکلات ہیں ان کے ازدواجی مشکلات کو حل فرماؤں پروردگارہ جن والدین کے سروں پر ان کی بیٹیوں کی ذمہ داری ہے میرے اللہ انہیں اس ذمہ داری سے سبک دوش فرماؤں پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ اے میرے اللہ ہمارے مرہومین کی مغفرت فرماؤں ہمارے والدین کی مغفرت فرماؤں معبود ہم سب کے گناہنے صغیرہ اور قبیرہ کو معف فرماؤں پروردگارہ آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرماؤں اے میرے اللہ ہمیں اس لائق بنا دے کہ جس وقت میرا مولا آئے ہم اپنے امام کے سچے اور واقعی سپاہیوں میں شمار ہو سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسْوَلُونَ عَلَى النَّبِيْ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا آخری امام کی دعا پڑھتے ہیں اب دعا فرد سے اس میں فلک کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل وليک الحجت بن الحسان سَلْوَاتُكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آبَائِهِ فِي عَذِهِ السَّاعَةِ وَفِي قُلِّ سَاعَةِ وَلِيَّهُمْ وَحَافِضًا وَقَائِدًا هُمْ وَنَاسْرًا وَدَلِيلًا هُمْ وَعَائِنًا حَتَّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ تَعْوَى وَتُمَتِّئَهُ فِيهَا تَبِيلًا